موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آج ہم لاس آف کیمیکل کمبینیشن میں تیس رالہ یعنی لا آف ملٹیپل پروپورشن پڑھنے جا رہے ہیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم لا آف ملٹیپل پروپورشن کو ایکسپلین کریں گے اور پھر اس پر ہم سی کچھ سالف کریں گے تاکہ آپ لوگ نیٹ این ایم ڈی کیٹ کے لئے پریپیر ہو جائے تو سب سے پہلے ہم لا آف ملٹیپل پروپورشن کو ایکسپلین کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ لا آف ملٹیپل پروپورشن جان ڈالٹن نے 1803 میں پریزنٹ کیا اور اس کا سٹیٹمنٹ یہ تھا when two elements combine to form more than one compound then the different masses of one element which combine with the fix masses of another element are in small simple whole number ratio with each other تو سٹوڈنٹ یہ statement بہت زیادہ complex ہے تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ example لکھا ہے اور example کی طرح آپ لوگوں کو یہ statement سمجھاتا ہوں تو statement میں کہتے ہیں کہ جب دو different element جب دو element ایک دوسرے کے ساتھ combine ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سے زیادہ compound بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک hydrogen ہے اور ایک oxygen ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ combine ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس ایک سے زیادہ compound یعنی water اور hydrogen peroxide بناتے ہیں پھر کہتا ہے then the different masses of one element which combine with the fixed masses of another element are in small simple whole number ratio پھر کہتا ہے کہ یہاں پہ جو different masses of element ہے جو fixed masses of element کے ساتھ combine ہوئے تو ان different masses of element کی بیچ ایک ratio ہوگا اور وہ ratio whole number میں ہوگا simple ہوگا اور small ہوگا تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس hydrogen کا mass fix ہے اور oxygen کا mass fix نہیں ہے تو یہ oxygen کی جو element ہے ان کی بیچ ایک ratio ہوگا اور وہ ratio جو ہے وہ simple whole number ratio ہوگا تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک oxygen کا mass کتنا ہے 16 gram دوسرا oxygen کا mass کتنا ہے 32 gram ٹھیک ہے تو 16 ones are 16 twos are تو یہ ہمارے پاس آیا 1 over 32 یعنی 1 sorry 1 over 2 یعنی 1 ratio 2 تو یہاں پہ ان دونوں oxygen کی بیچ ایک ratio ہے اور وہ ratio ہے 1 ratio 2 اور یہ ratio جو ہے یہ simple whole number ratio ہے یعنی یہ 1 over 2 یہ 1 over 2 ہے یہ ہمارے پاس ایسا نہیں آسکتا کہ 5 by 3 ٹی کے اس طرح ratio ہمارے پاس نہیں آسکتا یا ہم اس طرح بھی نہیں آسکتا 7 over 6 کیونکہ یہ ہمارے پاس simple whole number ratio نہیں ہے تو student اس statement کو سمجھنے کے لئے میں ایک اور example بھی لیتا ہوں let's suppose ہمارے پاس جو ہے دو element ہے ایک ہمارے پاس carbon ہے اور ایک ہمارے پاس oxygen ہے ایک دوسری کے ساتھ combine ہوئے ہمارے پاس carbon dioxide بنائیا ٹھیک ہے اور carbon monoxide بنائیا تو یہاں پہ اس statement کو پھر دیکھیں تو statement کہتا ہے when two elements combine to form more than one compound تو ہمارے پاس ایک سے زیادہ compound یعنی carbon monoxide اور carbon dioxide بنائی ہیں ٹھیک ہے then the fixed masses of one element تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس carbon کا mass 12 gram ہے یہاں پہ بھی carbon کا mass 12 gram ہے یہاں پہ ہمارے پاس oxygen کا mass 32 gram ہے یہاں پہ oxygen کا mass ہمارے پاس 16 gram ہے تو یہاں پہ oxygen کا mass جو ہے وہ fix نہیں ہے تو کہتا ہے then the different masses of one element which combine with the fixed masses of another element تو in different masses of element کی بیچ ایک ratio ہوگا تو یہاں پہ ہم اس کا ratio دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس کا ratio آتا ہے 32 divide by 16 تو 16 ones are 16 16 twos are تو یہاں پہ ہمارے پاس آیا 2 ratio 1 ٹھیک ہے 2 ratio 1 تو یہ جو ratio ہے یہ بھی simple whole number ratio ہے تو لا آپ multiple proportions ہے وہ ہم سے کیا کہتے ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جب دو element ایک دوسرے کے ساتھ combine ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سے زیادہ compound بناتے ہیں اور ان دو element میں وہ element جس کے masses کا ratio fix نہیں ہے تو ان کے masses کی بیچ ایک ratio ہوگا اور وہ ratio simple whole number ratio میں ہوگا ایساں نہیں ہو سکتا کہ وہ ratio whole number میں نہ ہو تو یہ ڈالٹن لا آپ multiple proportion کے تھے ہمارے پاس ایسے بہت سارے compound ہیں ایسے بہت سارے element سے جو لا آپ multiple proportion کو پالو نہیں کرتے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے compound ہیں جو لا آپ multiple proportion کو پالو نہیں کرتے تو وہ compound کون کون سے تو وہ ہمارے پاس بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا بہت explain کرتا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ کون سے compound ہونے چاہیے جو ہمارے پاس لا آپ multiple proportion کو پالو نہیں کرتے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہے NaCl اور ایک ہے ہمارے پاس NaBR تو ہمارے پاس اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی sodium ہے یہاں پہ بھی sodium ہے ایک element جو ہے اس کا mass بھی fixed ہے اور same ہے لیکن دوسرا یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے وہ chlorine ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس برومین ہے تو اس طرح کے compound جو ہے وہ ہمارے پاس لا آپ multiple proportion کو پالو نہیں کرتے یعنی ہمارے پاس یہ دونوں element جو ہے وہ same ہونے چاہیے اس طرح اگر ہم magnesium oxide اور ایک ہمارے پاس ہے magnesium oxide تو یہ بھی ہمارے پاس لا آپ multiple proportion کو جو ہے پالو نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس hydrogen ہے اور یہاں پہ hydrogen نہیں ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور example میں نے لیا ہے water in heavy water تو سب سے پہلے میں آپ کو heavy water سمجھاتا ہوں کہ heavy water کیا ہے student heavy water وہ water ہے جس میں normal hydrogen یعنی common hydrogen کے جگہ ہمارے پاس ڈیٹریم ہو ڈیٹریم آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹریم کی 3 ایسوٹو فر ایک پوٹریم ہے ایک ڈیٹریم ہے اور ایک ٹریٹریم ہے تو فر ایم میں ہمارے پاس جو ہے کیا ہوتا ہے فر ایم میں ہمارے پاس ایک proton ہوتا ہے اور neutron نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس کا atomic number اور mass number 1 ہوتا ہے ڈیٹریم میں ہمارے پاس جو ہے کیا ہوتا ہے ڈیٹریم میں ہمارے پاس ایک proton ہوتا ہے اور ایک neutron ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا atomic number 2 ہوتا ہے ڈیٹریم میں ہمارے پاس جو ہے ایک proton ہوتا ہے اور 2 neutron ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا mass number 3 ہوتا ہے یعنی اب اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو اس کا ماس نمبر کیا ہے پوٹریم میں ون ہے اور ڈیٹریم میں ہمارے پاس ماس نمبر کتنا ہے ٹو گرام ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹو نیوٹران ہے تو وہ وارٹر جس میں نارمل ہائیڈروجن کی جگہ ڈیٹریم ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ہیوی وارٹر کہتے ہیں تو یہ جو وارٹر اور ہیوی وارٹر ہے تو یہ بھی ہمارے پاس لا آپ ملٹیپل پروپورشن کو فالو نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ ہائیڈروجن تو ہے ٹھیک ہے اور ایک ہی ہائیڈروجن ہے لیکن اس کا ماس ڈیفرنٹ ہے نارمل وارٹر میں ہائیڈروجن کا ماس جو ہے یہاں پہ اگر ہم لیٹس اپوز ڈیٹریم کا پرمولہ ڈیٹریم ڈی ٹو یہ ہمارے پاس جو ہے ڈیٹریم اکسیڈ بھی ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہیوی وارٹر کا پرمولہ ہے ٹو ہائیڈروجن ہے اور ایک ہائیڈروجن کا ماس کتنا ہے ون گرام تو ٹو ہے تو ٹو گرام اور یہاں پہ سکسٹین گرام یہاں پہ ہمارے پاس دو ڈیٹریم ہے تو ڈیٹریم کا ماس کتنا ہے ٹو گرام یہاں پہ ہمارے پاس ٹو ہے تو فور گرام انٹو سکسٹین گرام یعنی یہاں پہ ہمارے پاس تو ایک ہی ہائیڈروجن ہمارے پاس جو ہے ہائیڈروجن سیم ہے لیکن ہائیڈروجن کہ آئیسو ٹوف ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے اس کا ماس بھی ڈیفرنٹ ہے اور وہ لا آپ ملٹپل پروپورشن کو فالو نہیں کرتے تو سٹوڈنٹ اب میں اس پہ آپ لوگ کے لئے امسی کیوز سالف کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو انجائی کریں اور آپ کا کانسیپٹ بھی بورٹ ہو جائے تو اس کو نوٹ کر لے تاکہ ہم لوگ جوہے امسی کیوز سالف کریں تو سٹوڈنٹ امسی کیوز سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ رہ گیا تھا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ پھر آپ کو جوہے امسی کیوز میں مسئلہ نہ ہو سٹوڈنٹ اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے کہ نائٹروجن اور اکسیجن کے یہاں پہ ہمارے پاس 5 کمپاؤن ہے لیکن اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس N2O ہے N2O ہے N2O3 ہے N2O2 ہے N2O5 ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ان پانچوں میں ہمارے پاس نائٹروجن اور اکسیجن ہے اور ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن ان پانچوں میں ہمارے پاس ایک بھی ایفیکس نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو نائٹروجن ہے یہاں پہ بھی دو ہے یہاں پہ بھی دو ہے یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ ہمارے پاس ایک اکسیجن ایک اکسیجن تری اکسیجن ٹو اکسیجن فائف اکسیجن تو اگر ہم اس طرح کے کمپاؤنٹ اگر ہمیں دیا ہو اور ہم سے کہتا ہو کہ ان میں سے جو ہمارے پاس جو different masses of ایک element let's suppose اکسیجن ہیں ان کی بیچ ریشو پائنٹ کرو تو ہم کس طرح پائنٹ کریں گے تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم نے اکسیجن کا ماس یا پہلے نائٹروجن کا ماس لکھنا ہے اور اکسیجن کا ماس یہاں پہ ہمارے پاس دو نائٹروجن ایٹم ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ایک ہی نائٹروجن کا ایٹم ایک ماس کتنا ہے 14 گرام ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اکسیجن کا ایٹم ایک ماس کتنا ہے 16 گرام ہے یہاں پہ ہمارے پاس کتنی نائٹروجن ہے 2 تو اس کا ایٹم ایک ماس کتنا ہوا 28 گرام یہاں پہ نائٹروجن کا جو ہے 14 گرام یہاں پہ دو نائٹروجن ہے تو پھر 28 گرام یہاں پہ پھر ایک نائٹروجن ہے تو 14 گرام یہاں پہ 2 نائٹروجن ہے تو 28 گرام یہاں پہ ہمارے پاس ایک اکسیجن ہے تو 16 گرام یہاں پہ بھی ایک اکسیجن ہے تو 16 گرام یہاں پہ ہمارے پاس 3 اکسیجن ہے تو 16 multiplied by 3 is equal to 48 گرام ٹھیک ہے تو یہاں پہ اکسیجن کا ماس کتنا ہے 48 گرام یہاں پہ اکسیجن کا ماس کتنا ہے 2 اکسیجن ہے تو 16 multiplied by 2 is equal to 32 گرام یہاں پہ ہمارے پاس 5 اکسیجن ہے تو 5 multiplied by 16 is equal to 80 گرام ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایکسیجن کا محصول ہے اب ہم اس کو کس طرح جو ہے ان میں سے جو different masses of any one element let's suppose ہمارے پاس ایکسیجن ہے ان کی بیچ ہم whole number ratio کس طرح find out کریں گے تو سب سے پہلے اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ان میں سے ہم جو ہے nitrogen جو ہے اس کو fixed کرتے تو ہم اس کو کس طرح fixed کریں گے اب یہاں پہ question raise ہوتا ہے کہ ہم nitrogen کو کیوں fix کرتے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو nitrogen میں صرف دو value ہے 28 اور 14 لیکن ایکسیجن میں کتنے ہیں 16, 48, 32, 80 یعنی اس میں سے difference بہت زیادہ ہے تو اس ورہ سے ہم nitrogen کو fix کرتے ہیں تو let's suppose یہاں پہ 28 جو ہے اس کو اپنے جگہ پہ لکھتے ہیں 28 gram ٹھیک ہے اور یہاں پہ nitrogen کا جو mass ہے اس کو 2 سے multiply کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا 28 gram ٹھیک ہے یہاں پہ بھی 28 جو ہے ہم اپنے جگہ پہ لکھتے ہیں یہاں پہ 14 ہے تو 14 کو بھی 2 سے multiply کرتے ہیں تو یہ بھی 28 gram ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے 28 ہے تو 28 کو اپنے جگہ پہ لکھتے ہیں اب یہاں پہ nitrogen کا 28 تھا تو oxygen کا بھی وہ 16 اپنے جگہ پہ آ جائے گا یہاں پہ nitrogen کا 14 تھا ہم نے 28 کیا تو oxygen کی 16 کو بھی ہم 2 سے multiply کریں گے کیونکہ ہم نے nitrogen کی 14 کو 2 سے multiply کیا تھا تو یہ ہمارے حفاظ آ جائے گا 32 gram ٹھیک ہے یہاں پہ 48 تھا تو ہم نے 28 لگایا تو یہاں پہ یہ جو 48 یہ بھی اپنے جگہ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ protein تھا ہم نے 28 کیا 2 سے multiply کیا تو oxygen کی ماس کو بھی 2 سے multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا 64 ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس 28 تھا اور 28 جو ہے وہ اپنے جگہ پہ آئے تھا تو 80 gram تو student اب یہاں پہ hydrogen nitrogen جو ہے اس کا mass fix ہے اور oxygen جو ہے اس کا mass fix نہیں ہے تو ہم ان کی بیچ ratio point کرتے ہیں let's suppose 16,1,16,16,2,0,32,16,3,0,48,16,4,0,64,16,5,0,50 تو ان کی بھی جو ratio ہے وہ ہے ہمارے پاس 1 ratio,2 ratio,3 ratio,4 ratio,5 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ratio find out کیا تو یہ ratio تو اسی طرح اگر آپ کو اس طرح کے compound دی ہو اور ان میں جو ہے دوسرا الگ atom نہ ہو مطلب اب اگر ہم یہاں پہ دے کے تو ان function compound میں ہمارے پاس nitrogen اور oxygen ہے اگر آپ کو اس طرح کے compound دیا ہو کہ ان میں جو دو element ہے وہ سب میں same ہو لیکن اس کا mass different ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح ایک کے value کو fix کرنا ہے اور دوسرا کا جو ہے وہ جو different masses ہے ان کی بیچ اپنے ratio اسی طرح find out کرنا ہے ٹھیک ہے student اب mcqs portion جو ہے وہ solve کرتے ہیں تو student اب ہم mcqs portion پہ آتے ہیں اور mcqs کو solve کرتے ہیں تو سب سے پہلا والے mcqs ہے which sit of the compound illustrates the law of multiple proportion اس میں سے وہ کون سا compound ہے اس میں سے کون سا sit ہے compound کی جو آپ multiple proportion کو وہ بے کرتا ہے آپ multiple proportion کو جو ہے پالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں دیا ہے option first h2o n2h تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ water ہے اور یہ hydrogen molecule ہے تو اس کے پاس oxygen نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جو پسٹ option ہے یہ follow نہیں کرتا اسی طرح اگر ہم دوسرے کو دیکھیں تو یہاں پہ n o ہے یہاں پہ n h3 ہے یہاں پہ n h4 c l ہے تو یہاں پہ carbon اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے hydrogen بھی ہے اس میں hydrogen بھی ہے اس میں اور اس میں اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے carbon اس کا mask fix نہیں ہے یہاں پہ ایک carbon یا پہ دو carbon یا پہ تین یا پہ چار hydrogen یا پہ چھے یا پہ ایٹ تو میں نے اس سے پہلے والا جو explanation کہا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ کو اس طرح کے compound دیا جائے جس میں element same ہو لیکن اس کے masses کا ratio same نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو simplise کرنا ہے اس کو ایسا کرنا ہے کہ ایک mass جو ہے اس کا ratio fixed آجائے اور دوسرے کو جو different masses ہیں ان کی بیچ ہم نے ratio کو parent کرنا ہے تو اس میں سے ہم وہ rule apply کر سکتے تو اس وجہ سے یہ option c اس کو follow کرتا ہے اور option b all of these is the correct answer دوسرا mc q is a number of different compound with oxygen nitrogen جو ہے یہ بہت سارے compound بناتے ہے مختلف طرح کے compound oxygen کے ساتھ depending on on the experimental condition experimental condition پہ depend کرتے کہ کون سے experimental condition ہے کہ nitrogen oxygen کے ساتھ مل کر یہ compound بنائے this type of observation concerning the behavior of matter is summarized by یہ والا observation ہے یہ ہمیں matter کا وہ behavior بتاتے ہے جو lab conservation of mass summarize کیا ہے lab conservation of energy lab multiple proportion یا none of them تو میں نے اس سے پہلے والے example میں آپ کو بتایا تھا کہ nitrogen جب oxygen کے ساتھ reaction کرتے تو ہمارے ساتھ 5 طرح کے compound بناتے ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ کون سا بھی ہوئی ہے تو یہ lab multiple proportion ہمیں بتاتا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر تو ہمارے پاس ایک سے زیادہ compound بناتے تو یہاں پہ nitrogen oxygen کے ساتھ combine ہوا اور ہمارے fast کیا ہے بہت سارے compound بنائیں ٹھیک ہے اور یہ جو tip ہے یہ ہے کہ جو different masses کے element ہے وہ fix masses کے element کے ساتھ combine ہو جاتے ہے اور ان different masses کی بیچ ہے ایک سیمپل whole number ratio تو سیمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہے کہ یہ والا جو rule ہے یہ lab multiple proportion بتاتے کیونکہ lab conservation of mass to mass conservation کے بارے میں بتاتے lab conservation of energy energy کے بارے میں اور یہ جو ہے یہ lab multiple proportion is the correct answer ٹھیک ہے اب ہمارے پاس third mcq under condition of limited oxygen کہتے ہے کہ oxygen ہمارے پاس limited ہو یعنی oxygen کی supply ہمارے پاس limited ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس بہت سار oxygen available oxygen limited ہو تو پھر کیا ہوتا ہے carbon burns carbon burn ہو جاتا ہے to farm carbon monoxide کہتے ہیں کہ جب oxygen limited ہو تو carbon جو is burning ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس carbon monoxide بن جاتا ہے in condition with unlimited oxygen لیکن جب oxygen بہت زیادہ ہو تو پھر carbon burn برن ہو جاتے لیکن ہمارے پاس carbon monoxide نہیں بناتا carbon dioxide بناتے ہیں تو یہ کون سی لہ ہمیں explain کرتے ہیں بتاتے ہے لاب منزلیشن of mass لاب ملٹیپل proportion نان آپ دیم وہ سیمپل رول ہے carbon oxygen کے ساتھ کمبائن ہو اور ہمارے پاس carbon monoxide بنائے پھر جب carbon اور oxygen کی سپلائی بہت زیرہ تھی تو ہمارے پاس carbon dioxide بنائے تو یہاں پہ اس کا mass 12 ہے اس کا mass یہاں ہمارے پاس 16 gram ہے اور اس کا mass ہمارے پاس 32 gram ہے تو ہمارے پاس دو element ایک دوسری کے ساتھ کمبائن ہوئے ہیں اور ہمارے پاس دو سے زیادہ compound بنائے ہیں یہاں پہ oxygen کا mass fix نہیں ہے carbon کے mass fix ہے تو ایک ایک سیمپل whole number ratio ہوگا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ملٹیپل proportion ہے تو آپ شنی اس دا کریکٹ آنسر تو سٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا یہ لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا لیکن اگر پھر بھی آپ کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو تینک یو بیرمچ اللہ حافظ